بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تو دوستو ہم آئے ہیں ایک شوقینی بھائی کے پاس ان کی شوق چیک کروانے آپ کو شوق کو دکھانے یہ شوقینی خالی شوقین نہیں ہے یہ جنونی بھائی بھی ہے ہمارا یہ گھر کی چھت پہ انہوں نے اپنا شوق شروع کیا ہوا ہے اللہ پاک ان کے شوق کو قائمدہ میں رکھے آپ سے ملواتے ہیں اور سب کچھ ٹیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کو کیا خوراک میں دے رہے ہیں ان کی ڈائٹ پلان کیا ہے اور کون کون سی چیز انہوں نے رکھے ہوئی ہے لے جی سب سے پہلے تو یہ ہے مندرہ دیسی مندرہ چھترہ بول سکتے ہیں اس کو ہائٹ لیمٹ اچھی ہے بچے کی راؤنگورڈ چھ سات ماہ کا بچہ ہے ایک یہ ہے اس کو بوتا نسل بولتے ہیں ہٹ پیر اس کے چیک کر سکتے ہیں ابھی ماشاءاللہ مٹا تازہ اور ان کے لیے ایک گفٹ آپ کو چیک کرواتے ہیں لیں جی یہ گفٹ چیک کریں بھائی کا ڈی فیس کا مالک آنکھوں سے بلیک اور اس کو لکھا مندرہ بھی کہا جا سکتا ہے ہٹ پیر بچے کے چیک کریں ذرا شو کرنے والی رکھنے والی چیز ہے اور ان کے پاس سے ایک اور جادوگر بھی رکھا ہوا انہوں نے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ ہے بکری پال اور گروپٹال یہ ہے وہ چیز ماشاءاللہ دیکھیں ذرا بکری کی ہائٹ لیندھ بکری کی گروتھ اور حوانہ چڑھا چیک کریں بکری کا اور آئی تینک یہ ڈائی سے تین ماہ کی گبن بھی ہے اپنا دودھ وغیرہ اس نے کچھ کر لیا ہے میری وہ شکینی اور جنونی یہ بھئی ہے وہ مارا اسلام علیکم ادنان بھئی کیا آلہ ٹھیک ہے احمد اللہ احمد بھئی آپ نے ٹھیک ہے ادنان بھئی کتنی دیر سے آپ شو کر رہے ہیں مجھے یہ تقریباً دوسرا سال ہے ماشاءاللہ تو دو سال میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا یہ شو میں میں نے پایا ہی پایا ہے یہ بس میں نے اپنے شوک کے لئے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کوئی بزنس ہوئی رہا تو ہے یا نہیں بس یہ شوک ہے کہ جانور کو تیار کرنے گا ماشاءاللہ تو پچھلے سال بھئی جان آپ نے کون کون سی چیز رکھی تھی پچھلے سال میں نے مندرے رکھنے میں تھے والحمد اللہ بہتقین تیار ہوئے تھے ماشاءاللہ تو اس دفعہ آپ نے کون سی قربانی والا جانور کون سا ہے اور رکھنے والا کون سا ہے اگلے سال کے لئے یہ انشاءاللہ یہ چھوٹے ہیں میں اگلے سال کے لئے رکھایا یہ جو بڑے ہیں یہ دفعہ انشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا اور بکری کب سے رکھی ہوئی ہے آپ نے بکری یہ چھوٹے ہیں بچے کے لئے لے کر آیا تھا یہ ابھی زیادہ چھوٹا تھا دودھ پلانے کے لئے ماشاءاللہ اور اس کی ڈیٹ پلان کے بارے میں ہمیں بتائیں ان کو کچھ دے رہے ہیں ونڈے میں اور سبسچارے میں کیا دیتے ہیں وہ صبح کے ٹائم وہ پانی والا بندہ دے رہے ہیں اور دوپہر کو سبزہ ہو گئے رہا اور رات کو بھی بندہ ہو گئے رہا جانا ان کو دے رہے ہیں تو پانی والے بندے سے کوئی گروتھ ملی آپ کو جانور میں بہترین ریزلٹ ہے پانی والے بندے سے یہ دیکھ لیں ناظرین پانی والا بندہ جو ہے ایک تو جانوروں کو ٹھنڈا رکھتا ہے دوسرا ان کی گروتھ میں اضافہ کرتا ہے اور اہمین یہ بندہ کمال اپنا دکھاتا ہے تو اس لئے لوگ پانی ڈال کے دیتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں جانوروں کو پانی ڈال وندے کے اندر پانی ڈال کے دیں تو جانور اگر پانی کوئی بھی نہیں پیتا جانور پانی تو وندے کے ساتھ ساتھ پانی بھی پی جاتا ہے اور وندہ بھی کھا جاتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے اور بھائی جان اس کے علاوہ کن کن سی چیز ہے آپ کے پاس یہ ہی ہے ٹھیک ہے اور مندرہ لے کر ہوں دو تین شوک کے لئے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے شوک کو قائدہ میں رکھیں اپنے سامنے والے مندرے کے ساتھ بیٹھ کر دکھائیں اس کے ہاتھ پاؤں چیک کرویں ہاتھ پیر کیسا ہے اس کے سینہ ہاتھ پاؤں چیک کریں مو سے کھیرہ ماشاءاللہ مو سے کھیرہ ماشاءاللہ مو سے کھیرہ ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں چیک کریں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو شوک ڈالنے والے اور جنون ڈالنے والے وہ بھائی بھی مارے پاس موجود ہیں یہ ہے ماشاءاللہ فروغ بھائی صاحب بچے کے ساتھ لادیاں جی فروغ بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اور سنائے مال کا سنائے مال ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ ویڈیو بنائی تھی آپ کی لوگوں کو بڑی آپ کو ویڈیو پسند ہے یقین کریں بہت انہوں نے لائک سسکرائب کیا ویڈیو دیکھیں دیکھنے والے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ آپ کا شوک اللہ پاک قائمدائیں رکھے یہ شوک کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی شوک پڑتا ہے کہ یار ہم بھی چھت کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنائے جانور پا لے لیکن شوک جو ہے نا بھائی جان دھیان سے کرنا چاہیے ہاتھ چیز منیج کرنی چاہیے پھر ہوتا ہے شوک یہ نہیں کہ جانور لے آگے باندھ دیا جی مجھے شوک کا جانور جانور کی دیکھوال بھی کرنی پڑتی ہے میں کہتا ہوں میرا مشورہ سبھی بھائیوں کو یہ ہے کہ جس بھائی کا کچن نینے چل رہا گھر کا وہ شوک میں نہ پڑتا ہے یہ کہ جانور ایسا ہے جیسے آپ کا بچہ ہے اگر خود آپ کام پہ گئے ہوئے ہیں کام سے واپس آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ جانور کے پاس جائیں دیکھیں کھانا شنہ کھالی ہے پتھے کھالی ہے جانور پانی پی لیا جانور میں پھر انسان خود اپنا کھانا اس کے بعد میں رکھے یہ نہیں ہے کہ پہلے بندہ کہ یہ مجھے کھانا شاید نہیں صحیح بات ہے جیسے ہی بات ہے بے زبان جانور ہیں ان کو کون ساں انہوں نے بول کے بتانا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے سب سے پہلے جانوروں کی سیوہ کرو پھر اپنا پیٹ پر ہو وہ ہی کہہ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر وہ ہی مہین بات آجاتی کہ اگر گنجائش ہے تو جانور جو بھی سو سے ڈیڑھ سو روپیہ پر ڈے کھاتا ہی کھاتا اگر کھلانے والا کوئی آدمی ہو جی دیکھیں یہ آج کل جو صورتحال ہے جو منگائی کا دور جا رہا ہے لوگوں کا کچن بہت مشکل سے چل رہا ہے یہ تو پھر پار ٹائم جسے کہہ لیں کہ بندے کا شوق ہے وہ بھی پیسہ ہے تو شوق ہے اگر پیسہ نہیں تو شوق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس جس بھائی نے یہ شوق کیا ہوئے ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے تاکہ ان کو شوق ان کا اور قائم دائم رہے اور بڑھے کم ہونے کے بجائے بڑھے یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کی چیزیں ان کو کھلائیں گے یہ بھی دعا دیں گے اللہ آپ کو رزق بھی زیادہ دے گا لینجے آج کا ٹاپک تھا یہ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ